دوستوں مستاق نرسری میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ گلاب کو کس طریقے سے لگانا چاہیے اور اس کے سوائل میں کیا کیا ڈالنا چاہیے آج ہم بٹن روز لگانے جا رہے ہیں پونہ کا گلاب یہ دیکھئے یہ پونہ کا گلاب ہے اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لال مٹی کا گلاب ہوتا ہے اس کی مٹی خراب ہوتی ہے دوستوں خراب نہیں ہوتی ہے مٹی مٹی بہت اچھی ہوتی ہے یہ بہت لوگ نکال دیتے ہیں اس مٹی کو تو دوستوں اس مٹی کو نکالنا نہیں ہے اس کو ہم ابھی دیکھئے ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ لگائیں گے تو بہت اچھے سے گروہ کرے گا یہ مٹی کوئی نقصان نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے دوستوں اب ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں سوائل میں کیا کیا ملانا چاہیے اور گلاب کس طریقے سے بڑھیا چلے گا کیا کیا ڈالنے سے ٹھیک ہے دوستوں دیکھئے ٹھیکٹی لے لیے ہیں یہ دو ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کی دیسی خان اس میں ملا لیتے ہیں تیس پرسنٹ ہی ہو گئی کوئی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس طریقے اب اس میں ڈال لیتے ہیں قریب آدھے کلو ورمی کمپوشن یہ ہو گئی ورمی کمپوشن اور اس میں ڈال لیتے ہیں دھائی سو گرام نیم کی کھلی اور یہ ڈال لیتے ہیں انڈی کی کھل دھائی سو گرام اور یہ بان میل ڈال لیتے ہیں اس میں قریب سو گرام یہ دیکھئے اس طریقے سے بان میل لیجئے گا بہت مکس والی آتی ہے زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت بڑی بان میل ہے یہ ہو گئی قریب سو گرام اور اس میں پوٹاس ڈال لیتے ہیں پچاس گرام پوٹاس یہ بہت جروری ہے ڈالنا اور یہ دیکھئے سی ویڈ ہے جس کو جائم بھی بولتے ہیں اس کو بھی ڈال لیے آپ یہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں قریب پچاس گرام اس کو بھی کر لیتے ہیں اور قریب پچیس گرام اس میں سالٹ ملا لیتے ہیں ایپسام سالٹ بہت اتنا ہے اور یہ ہے دوستو جسام جسام پاؤڑا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے سب ہی پودھوں میں ایک کو ڈال تکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو چمچ ہے مکس کر لیے اس میں یہ اس طریقے سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے سوائل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو لگانا شٹاٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ 12 انچی کا گملہ ہے اور چھید دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے کم سے کم اتنا بڑا چھید ہونا چاہیے پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے جو اشترا پانی ہوتا ہے وہ نکلنا بھی چاہیے بھرا رہتا ہے اس سے جڑے گلنے لگتی ہیں تو اتنا بڑا چھید ہوگا تو اچھے سے پانی ڈرین ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ گکٹی لے لیتے ہیں اس طریقے سے ٹیڑی ہونی چاہیے ہے نا جیسے کی ساتھ رہے گی تو پانی اچھے سے نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ جڑے سب اپنے آپ اس طریقے سے ہٹانی ہے بس زیادہ اس طریقے سے کر لینا ہے کچھ نہیں کرنا ہے مٹی وغیرہ بلکل بھی نہیں ہٹانی ہے یہ دیکھیں یہ رکھ دیا ٹھیک ہے تو بچھے سے گروہ کرے گا یہ لگ کے تیار ہو چکا ہے پودا ہمارا ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک خاص بات کا یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو کیا مٹی بلکل وہ ہٹانی نہیں ہے ہے نا مٹی جو لال والی ہے اس کو ہٹانا نہیں ہے ایسا ہی لگی رہن دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے سوائل بنائیے بڑی ہاسے رہے گا ہم بتاتے ہیں اس میں پانی کس طریقے سے دینا ہے اور کتنا دینا ہے لگانے کے بعد پانی بھی دینا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے بھر کے دینا ہے پانی اب یہ پورا نیچے بیٹھ جائے گا نیچے تک ایکشرا ہوگا تو نکل جائے گا نیچے سے ٹھیک ہے اگر اس کے مطلب بھرکا ہوگا تو اسی طریقے سے کرنا ہے آپ کو اور آپ کا پودہ خوب اچھے سے سروائز کرے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور جو آپ کو ہم نے بتایا تھا مکچر وہ سارا مکچر جو ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کو ایک ساتھ میں مکس کر لینا ہے اور ہر مہینے اس کو پچاس گرام اس میں ڈالنا ہے گڑائی کر کے ٹھیک ہے دوستوں کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں